موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش بشرا بی بی کی رہائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جلد بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ بیرستر گوھر عمر ایوب اور علی امین گنڈا پور جیسے بڑے لیڈرز بھی یہ دعوے کر رہے ہیں وزیر اللہ کیپی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے بانی جلد جیل سے رہا ہو جائیں گے جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی اداروں کے خلاف تنقید کی پالیسی کو جاری رکھے گی تو سنجانی جلسے میں گنڈا پور کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نہ کسی ادارے کے خلاف ہے نہ کسی فرد کے دوسری طرف وزیر دفاع خاج آصف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کا پشاور وزیر آلہ کی انیکسی میں ڈیرے ڈالنا پسے پردہ داستان کی نشان دہی ہے بشرا بی بی کی رہائی اور گنڈا پور کا غائب ہو کر پھر نمودار ہونا یہ دونوں عوامل نورہ کشتی اور مافی تلافی کی خبر دے رہے ہیں یہ سب کچھ بانی پی ٹی آئی کے مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا سیاست دانوں کے بیانات کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ سن دو ہزار میں نواز شریف کی جیل سے سعودی عرب جلابتنی ہو دو ہزار انیس میں علاج کی غرص سے لنڈن روانگی آصف علی زرداری کی دو ہزار چار میں رہائی ہو یا پھر دو ہزار انیس میں مریم نواز کی نویمبر دو ہزار انیس میں رہائی ہو یا پھر پی ٹی آئی دور میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاریاں ہو یا زمانتیں ان سب مثالوں کو ہم مکمل طور پر غیر سیاسی نہیں کہہ سکتے ان سب کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر سیاسی محرکات تھے ایسے میں آج کا سوال یہی ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اس سوال کا جواب بہت سی باتوں سے مشروط ہے کیا بانی پی ٹی آئی بھی وہ تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں جو ایسے معاملات میں درکار ہوتے ہیں بوشہ بی بی کو رہا ہوئے پانچ روز ہو چکے اس دوران انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ان کے خاندان کے افراد نے بھی کوئی بات نہیں کہی کیا یہ رویے بانی پی ٹی آئی کو پرکھنے کا پیمانہ ہو سکتے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف اور کئی صحافتی حلقوں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی کی باتوں میں ابھی کوئی صداقت نہیں اسی معاملے پر پینل سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودری، زیغم خان، حماد غزنوی اور افتقار احمد صاحب آپ چاروں کا شکریہ پروگرام کا سوال ڈیل پر یقین نہیں رکھتے کوئی ڈیل نہیں کریں گے عمران خان جلد رہا ہوں گے علی امین گنڈاپور کیا کوئی ایک بھی بڑا سیاسی لیڈر ڈیل کے بغیر رہا ہوا زیغم صاحب ایک ہماری سیاسی تاریخ ہے اگر ہم بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کا ذکر کریں میں نے کچھ حوالے بھی دیے باہر آئیں یا اندر جائیں سیاسی محرکات ہوتے ہیں نظر آتے ہیں پتا چلتے ہیں یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں بڑے لیڈرز کی جانب سے پی ٹی آئیکی کہ وہ جلد باہر آ رہے ہیں آپ کے خیال میں کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا گنڈاپور صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے عائشہ ایک بڑا لیڈر بغیر ڈیل کے رہا ہوا تھا اور عمران خان اس کی بہت مثال دیتے اس کا نام ہے شیخ مجیب الرحمن اسے چھوڑنے سے پہلے رہا کرنے سے پہلے بھٹو نے مذاکرات کی کوشش کی تھی کیونکہ مجیب کو پتا نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان کے حالات کس طرف جا چکے ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے تو شیخ مجیب میرے خیال میں ہماری تاریخ کے وہ واحد لیڈر ہیں جو بغیر ڈیل کے رہا ہوئے تھے دیکھیں گفتگو تو کرنی پڑتی ہے ڈائلاگ تو کرنا پڑتا ہے جنگوں کے اختتام پر بھی ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے اور جنگوں کے دوران بھی ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کی جب جنگیں ہو رہی ہوتی تھی اس وقت بھی ایک پیرلل ڈائلاگ کا پروسس چل رہا ہوتا تھا اور کوئی ایسا وقت نہیں رہا جب کسی نہ کسی فورم پہ سامنے یا پیچھے سے ڈائلاگ نہ چل رہا اور یہ تو گھر کی بات ہے پاکستان ہی کے پالیٹیشن ہے پاکستان کی پارٹی ہے پاکستان کے لیڈر ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس میں تو ایسی بات ہونی ہی نہیں چاہیے کہ گفتگو کے دروازے بند ہو جائیں کیونکہ راستہ تو گفتگو سے ہی نکلے گا میں سمجھتا ہوں عمران خان ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی حالی میں بھی تو انہوں نے تین افراد کا تقرر کیا جس کا انہوں نے کہا کہ یہ تین افراد سے بات کریں گے کیوں نہ انہوں نے انہوں نے تو ڈائلاگ کے راستے اوپن کیے انہوں نے یہ کہا کہ دو افراد سے میں بات کروں گا جو دو طاقتور ترین لوگ ہیں اور جو سیاستدان نہیں ہیں اور سیاستدانوں سے میں ہرگز بات نہیں کروں گا پہلی بات لیکن جو دوسری اس میں بات ہے وہ زیادہ مسئلہ کریٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائلاگ اپنی ٹرمز پر کرنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ آف سٹرنگ سے کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری سائیڈ بھی یہی چاہ رہی ہے کیونکہ جو پوائنٹ آف ویکنس سے کرے گا اسے بہت کچھ دینا پڑے گا ریایتیں دینی پڑے گی اور اس پوائنٹ آف سٹرنگ نے پی ٹی آئی کو مسئلہ میں ڈالا ہے کہ یہ پوائنٹ آف سٹرنگ گیم کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے مظاہرے کی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کنفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں نومہی کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی ایک ایسا دباؤ ڈالنا تھا جس کے نتیجے میں پوائنٹ آف سٹرنگ کے ذریعے سے گفتگو کی جا سکے میر جعفر میر صدق کا بیانیاں بھی اسی مقصد کے لیے تھا اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو دوسری سائیڈ ہے جس سے ڈائل آگ کرنا ہے ان کو نو مئی کا بہت بڑا ایک زخم لگ گیا ہے جس سے وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے اور اس سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی مدد بھی نہیں کر رہی عمران خان کوئی مدد بھی نہیں کر رہے وہ اپنے پرانے نیریٹیف پر ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں وہ نو مئی پر بھی فالس فلیگ کا بیانیاں جو ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے وہ اس پر کوئی معذرت کوئی معافی کو تیار نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں وہ انہیں انتشاری قرار دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات کرنی ہے تو پانیٹیشن سے کرو ہم تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں اب یہاں سے رستہ کیسے نکلے گا رستہ نکلے گا سیاسی جماعتوں سے بات کر کے اور سیاسی جماعتوں کو یہ یقین دلا کر کہ پی ٹی آئی اب زیرو سم گیم نہیں کھیلے گی پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تو رستہ کیسے نکلے گا جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس اس سٹریٹیجی پر نظر سانی کریں یہ سٹریٹیجی ان کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ خود سیاستدان ہیں ان کی جماعت ایک سیاسی جماعت ہے جب وہ سیاستدان ہیں اور جب ان کی جماعت سیاسی جماعت ہے تو پھر دوسری سیاسی جماعتوں سے گفتگو کے علاوہ کیا طریقہ ہے اور دوسری جماعتوں کو جو انہوں نے خوف زدہ کر دیا یہاں ان کا خوف بھی دور کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے دوہزار چودہ سے زیرو سم پالیسی اپنائی ہے زیرو سم گیم کھیلی ہے کہ ان کے علاوہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں زیغم صاحب آپ کی یہ گفتگو کہتی ہے پی ٹی آئے کو آل دا وے اپ زیرو پوائنٹ پر آنا پڑے گا اور وہاں سے دوبارہ سے سفر شروع کرنا پڑے گا پچھلے دس بارہ سال کا سفر جس سٹرنٹ پر لے گیا ہے کیا وہ خود بخود اس کو زیرو کر کے یہ سفر کا آغاز کرنے کی حمت رکھتے ہوں گے کہ سب کے ساتھ چلیں گے میں اسے اس طرح نہیں دیکھوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ دس سال پیچھے جائیں میں یہ کہوں گا کہ دوہزار چوبیس میں آئیں اب آگے کی طرف آئیں آپ گینز بنا چکے ہیں اب آپ سب سے بڑی پارٹی بن چکے ہیں اب آپ ڈسرپٹر نہیں ہیں دیکھیں جس نے ڈسرپشن کریٹ کرنی ہوتی ہے جس کے پاس سیاست میں جگہ نہیں ہوتی وہ انتہائی بیانی کی طرف جاتا ہے وہ دوسروں کو قبول نہیں کرتا جب آپ خود بڑی جماعت بن چکے ہیں تو آپ کو دوسری جماعتوں سے خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہ دوسری جماعتوں کو خوف زدہ کرنا چاہیے درست ہو گیا آپ کو زیرو سم پالیسی نہیں اپنانی چاہیے کہ یا ہم ہوں گے یا کوئی اور نہیں ہوں گا بس ہم ہی ہم ہوں گے افتخار صاحب قریباً جو ان کے بڑے لیڈرز ہیں وہ سب پور امید ہیں توقع کر رہے ہیں اور بہت سے تو صحافتی حلقوں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں بس یہ نومبر کا مہینہ خیر پہلے بھی کئی مہینوں کی تاریخیں دے چکے کیا پی ٹی آئے غلط فہمی یا خوش فہمی میں ہے ڈھیل کو ڈھیل سمجھ رہی ہے کیونکہ جہاں زیغم صاحب نے کنکلوڈ کیا بات جہاں انہوں نے کرنی ہے وہاں ان کی صرف دو لیڈرز تین بات کر رہے ہیں تھوڑی سی ڈھیل ملی ہے اسی کو ڈھیل سمجھ رہے ہیں واقعی کوئی ڈھیل کنکلوڈ ہونے کو ہے یہ بات یہ ہے کہ یہ لفظ ڈھیل اور ڈھیل اس کو چھوڑیں زیغم نے جو بات ختم کیا وہ امپورٹنٹ ہے یہ حقیقت ہے کہ سیاست میں سیاسی بات کرنی ہوگی اور جو آدمی سیاسی بات نہیں کرے گا وہ وہیں پہ رہے گا جہاں ہے اور یہ جو میٹنگ ہوئی خیبر پختونخواہ میں کچھ لوگوں کے مطابق کہ یہ تیہ ہو رہا ہے کہ خاتون رہنما لیڈ کرے عوامی جلوسوں کو اور زرسوں کو ایک طرف جب آپ اس قسم کی پلیننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو کیا ان کو اگائی نہیں ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی بہنیں بھی اس قیادت میں شامل ہوں اور بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا یہ مشترکہ طور پر قیادت کریں جلسے اور ضرورتوں کی یہاں صوبوں کو بانڈ دیا جائے اور ان کو یہ قیادت کرنے کو کہا جائے ایک طرف یہ صورتحال ہے ایک طرف ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ چار راکھ لوگ چاہیے ہمیں کل کی بات فیصلہ سڑکوں پر ہوگا جب ہم فیصلہ سڑکوں پر کرنا چاہیں گے تو پھر جائرم صاحب نے کہا کہ جو خدشہ کر چکے ہیں نو مئی والے واقعے کے بعد پھر ان پر اتوار کوئی نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں جو مجیب الرومان علی بات ہے شیخ مجیب الرومان یہاں پہ قید میں تھے جب ان کو ریاہی ملی کمال الدین ان کے ساتھ تھے جو بات میں ان کے وزیر خارجہ بنے اکٹھ ہے یہ ڈیالاگ جو ضرفکار علی بھٹو نے ان سے کیا وہ ضرفکار علی بھٹو ایک سیاست دان سے بات کر رہا تھا جس دن یہ بات سمجھ آگئی معاملات شاید چل پڑیں کیونکہ یہ زد جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے چلیں یہ خوش قسمت ہے یہ آدمی جو جیل میں بیٹھا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے اگرچہ پچھلے سال دو سال میں اس کا بہت دفعہ ٹیسٹ ہوا تو ثابت ہو گیا کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ڈیالاگ کے بغیر بات آگے نہیں جائے گی ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تو کوئی مقدمہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو مقدمہ انتہائی انیشل سیجز پر ہیں اور کسی مقدمے میں ایسا کوئی بڑا فیصلہ آیا بھی نہیں تو اگر یہ اس طرح کھیل کریں گے تو سزا ہوگی پھر سزا کی اپیل ہوگی اپیل کی پھر اپیل ہوگی تو اتنا عرصہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو پارٹی کے اندر انتشار پایا جارہا ہے جو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اخبارات کے ذریعے اور ان کے اپنے بیانات کے ذریعے وہ انتشار تو بڑھ جائے گا کیونکہ ان میں بھی حوصلہ نہیں ہے ہوگا اتنی لمبی بات کرنے کا اتنا لمبا انتظار کرنے کا ایک بات کی جاری تھی کہ جناب یہ ترمیم آئی آئی نہیں اور کل دیکھئے گا سڑکوں کے اوپر کالے کوٹ ہی کالے کوٹ ہوں گے تو جب کالے کوٹ والوں کی سٹنس کا مسئلہ یسٹرڈے آیا تو لوگوں نے دیکھ لیا جو میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں زیغم صاحب زیادہ اچھے الفاظوں میں کہتے ہیں ان کو لفظوں پر کنٹرول ہے مجھے لفظوں پر اتنا کنٹرول نہیں ہے میں صرف اتنے عرض کروں گا میں نہ ڈیل میں کے لفظ کچھا سمجھتا ہوں سیاستدان کے لیے نہ ڈھیل کے سیاست کریں آکے سیاستی طور پر بات کریں ورنہ پھر وہی ہوگا جو خیبر پختونخواہ کے ابھی چند دن پہلے کے انتخابات میں ہو ہوا ہے یا پھر وہی ہوگا جو کل یا پرسوں کل جو انتخابات میں ہوا ہے کالے کوٹوں والے میں وقت کسی کو ساری عمر اپنے ساتھ نہیں رکھتا وقت گزر جاتا ہے آج وقت ہے آج آپ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سیاسی بڑی سیاسی جماعت ہیں ممکن ہے کل یہ لوگ لفظ آپ کے لیے استعمال نہ کریں آئیے یہ شکست و فتح نہیں ہے یہ سیاست ہے اس میں آپ کیا تھے ایک سیٹ تھی آپ کی دو دو ہزار دو میں ایک سیٹ تو تب بھی لوگ آپ کا اعترام کرتے تھے آئیے سیاست امکانات بنایا ہے رسطہ کھلے آگے چلے کیونکہ ہم اقتصادی طور پر پھنسے ہوئے ہیں درست ہوگی ہم غیر یقینی صورتحال کا سامنا مزید نہیں کر سکتے اور یاد رکھے گا اگر آپ کا رویہ یہ رہا ہے تو یہ بھی الزام آپ پر ہی آئے گا کہ نہ صرف آپ نے آئیے میں کوئی خطوط لکھے بلکہ جب پاکستان نے چلنا شروع کیا تو آپ نے پھر بھی بات کسی کی نہیں مانی ٹھیک ہے جی شہزاد صاحب جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل پر یقین نہیں رکھتے کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور وہ جلد رہاؤں گے کیا کوئی انوکھی مثال بھی بنا سکتے ہیں بانی بی ٹی آئے انوکھی مثال تو ہے سچ میرے حال میں کوئی اور اگزیسٹ نہیں کرتی ہاں کچھ چیزیں ہیں جیسے بینظیر بھٹو جلا وطن ہوئی نوازشیر صاحب کے اس نائٹی سیون ٹو وہ الہ جو دور تھا نائٹی نائن تک کا اور پھر اس کے بعد کانڈلیزر رائس جو تھی اور امریکہ کی جو حکومت تھی اور خاص طور پر کانڈلیزر رائس کا اس میں عمل تھا اس کے تحت ایک ڈیل کے ساتھ واپس آئی پاکستان میں نوازشیر صاحب کوئی جو تھی اشورنس یا جو ان کے اوپر وہ تھا وہ پنگ عبداللہ سعودی ریبیا کے تھے انہوں نے دیا اور اس طریقے سے جنرل مشرف کے آخری دنوں کے اندر دونوں لیڈر واپس آئے جسے کہ ہمارا جمہوری دور پھر سے دوبارہ سے سٹارٹ ہوا تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے لیکن عمران خان نہ باہر گئے اور نہ ہی کسی فورن پاور یا گورنمنٹ کے ساتھ ابھی تک اس کے سپر انٹریکشن کر پائے جس طریقے سے بینظیر بھٹو یا نوازشیر صاحب نے خود کیا یا ان کا افیکٹ تھا یا جو ان کا اثر تھا ان حکومتوں کے اندر اور اس کی وجہات ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں ان کے اپنے پرانے تعلقات بھی تھے اور اس کی وجہ سے ان کی سپورٹ بھی وہاں سے آئی لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پر ڈیل کے لفظ ہے ڈیل کا جو لفظ ہے یہ کیوں ہمیں اپیل کرتا ہے آپ کی مثالیں اپنی جگہ پر بجا ہے اور خاص طرح پر ماضی قریب کی جس کے اندر آپ نے نوشی صاحب کا نکلنا اور اس کی مثالیں دیں پھر اس کے بعد ان کا باہر چلے جانا وغیرہ وغیرہ وہ سب ٹھیک صحیح چیز آپ نے ایڈنٹیفائی کیا لیکن ڈیل ایک سازشی تھیوری کے ساتھ اٹیشٹ ہے ڈیل کے ساتھ ایک سازش کا عمل آتا ہے کہ کوئی سازش چل رہی ہے جس کی سنسنی بہت ہے جس کے اندر اپیل بہت ہے ہمارے عام ڈسکورس کے اندر ایک تو یہ وجہ بنتی ہے میں ذاتی طور پر شروع سے ابھی نہیں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اور سامنے اور وجہ بنتی ہو جو کہ زیادہ لوجیکل اور ریزنبل لگتی ہے تو ڈیل یا سازش کی وجہ اس کی طرف دیکھنا چاہئے یہ دو چیز ہیں میں بشاہ بی بی کے حساب سے بات کر رہا ہوں یا اس قسم کی جس کا ڈیل ذکر ہو رہا ہے کہ کیا عدالتی پروسس اس نہج پہ پہنچ چکا تھا عدالتی پروسس کے طرح ایک زمانت کا موقع آیا اور زمانت ان کو مل گئی اگر ہم اس پہ ایک تفاہ کر لیں تو شاید ہم تھوڑا سا ٹھہر جائیں اپنے سوچ اور فکر کے حساب سے قوم کے طور پر دوسری بات کیا اب یہ حکومت اتنی اشورد یا اتنی مستاکم اپنے آپ کو محسوس کرنا نہیں شروع ہو گئی تھی چھبیسویں ترمیم کے پاس کرنے کے بعد کہ اس کو لگتا تھا کہ خام خواہ کی تعمتیں اپنے سر لینے کی کیا ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے عمران خان ایک ملزم ہے اس کے اوپر کچھ الیگیشنز ہیں وہ جیل میں ہیں لیکن جو اور سیمیلری لہور میں چند لوگ لیکن یہ جو ہم نے خواتین کو پکڑا ہوا برشاوی بے انکلوسف ان کو رکھنے کی کیا توک ہے کیا گنجائش چھوڑا تو ایک اشورڈ گورنمنٹ نے ایک سیاسی قدم اٹھاتے ہوئے تو میں اس کو کیوں نہ مانوں بجائے اس کے کہ میں کہوں گے کوئی ڈیل ہوئی ہے آپس میں بے شکر ڈیل کا خوف رہتا ہے کیونکہ خدشات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور خدشات یہ ہیں کہ جس طرح پہلے کسی کے ساتھ مل کے اس کو اٹھا دیا گیا کہ یہ نہ ہوگی اب اس کے ساتھ مل کے کوئی مل رہا ہو اور ہمیں نہ اٹھا دیا جائے تو وہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں سیاسی طور کے دیکھئے عمران خان کا مسئلہ کیا ہے یعنی جس کی ہم ڈیل بیسیکلی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا آپ نے گنڈا پر کا ذکر بھی کیا اس کے ساتھ اس کے بیگیج میں کیا ہے اس کے بیگیج میں ہے کیا تھا چوبیس یا پچیس نومبر تھا اس قسم کی ایک تاریخ تھی جس کے اندر انہوں نے آنے کی کوشش کی اور کسی ایک ڈیسیجن پر اثر انداز ہونا چاہا پھر اس کے بعد نو مئی کا ہے بہت بڑا واقعہ پھر اس کے بعد آٹھ فروری کا الیکشن جس کے اندر کے یہ پتہ لگا کہ یہ آدمی ابھی تک اپنی اپیل لوگوں کے اندر الیکٹریٹ کے اندر رکھتا ہے یہ تین چیزیں ایسے خدشات تھے جو کہ جڑ کے اس نے جو نظام چلا جس کو آپ ہائیبریٹ کہہ لیجیے جو ابھی چل رہا ہے اس کو جو مرضی نظام دے دیں اس نظام کے لیے خطرہ کا باعث بنتا جا رہا تھا عمران خان اس لیے اس کو خاموش رکھنا اس کی پارٹی کو تھوڑا پکڑ کے رکھنا یہ ضروری پڑ گیا اس کے لیے کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اگر نظام کا استحقام کسی طریقے سے پہلی بات اس سے یہ ہوئی کہ اعتماد کا فقدان اعتماد ختم ہو گیا دونوں سائٹس کے پر میں عمران خان اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نظام کو لے کے چلنا چاہتے ہیں نظام کو لے کے چلنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ پاکستان بہت مشکل حالات میں آئے تغار صاحب نے ذکر کیا اس کا اس نظام کو ہم تین چار سال چلنے دیں تاکہ پاکستان مشکلات سے باہر نکلے اس اعتماد کے فقدان کی وجہ سے مسائل آئے تو دو چیزیں عمران خان کو اور سیاسی عمل کے طور پر سوچ نہیں پڑیں گی کہ جو نظام چل رہا ہے اس کا استحقام کا وہ اشارہ کس نہ دیکھ سکتے ہیں نمبر وان پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں تھا جو کہ متنازع نہیں تھا آٹھ فروری والا الیکشن بھی ایسا ہی تھا ٹھیک ہو گیا مان لیں اسے کہتے ہیں نا کہ گلپٹ حضم کر جائیں اور آگے کوئی چلیں دو سال تین سال بعد اگر آپ کی اپیل اسی طریقے سے رہی تو آپ الیکشن جی جائیں گے گھبرانے کی بات نہیں ہے دوسرا اس حکومتی نظام کو علت پلت مت کرنے کی کوشش کریں اور اس سیاسی نظام میں جب آپ جڑیں گے آپ وہ اعتماد بحال کر پائیں گے جس سے آپ کے لئے آسانیاں اور ڈھیلیں پیدا ہوں گی اور پھر ان ڈیلز کی ضرورت نہیں رہے گا ٹھیک ہو گیا حماد صاحب ویسے تو پہلے بھی زمانتیں ہوئیں لیکن جیسے کوئی زمانت ہوتی تھی ساتھ یک نیا کیس بھی ریجسٹر ہو جاتا تھا جس باعث باہر آمد نہ ہو پائی بشرا بی بی نے فعال ساست میں حصہ نہیں لیا مگر جیل کے اندر سے وہ بیانات متنازع یا سخت جملے دیتی رہی ہیں پانچ دنوں سے وہ باہر آئے مگر مکمل خاموشی ہے گزشتہ روز بہنیں ملی ہیں بھانجہ ملے کوئی کسی نے بیان نہیں دیا ہے کیا یہ خاموشی مکمل طور پر ہم تیہ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اشارے دے رہی ہے جس وجہ سے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بس ہمارے لیڈر باہر آئے یہ خاموشی دائمی ہے یہ دیکھنا ہوگا پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی کبھی ہم سنتے تھے سنتے تھے کیا دیکھتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو جاتے تو بات ہوتی تو لوگ ہیں تو بھئی یہ کیا ہو رہا ان کے درمیان کو انڈرسٹینڈنگ تیپ آگئی ہے دو مہینے تین مہینے اتنا اتنا بڑا واقعہ گزر جاتا تھا ملک میں لیکن وہ خاموش رہتی تھی تو یہ ایک مختلف فیزز ہیں جو آتے رہتے ہیں ہماری جس طرح کی سیاسی صورتحال ہے اور جو جمہوری صورتحال ہے یہ جو آپ کا سوال ہے نا ڈیل پہ سب دوستوں نے بھی بات کی تو میں بھی دو تین فکریں بول دوں یہ جو ڈیل کا لفظ ہے یہ مخالفین تنز کے طور پر اور تحقیر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور غیر سیاسی قوتیں استعمال کرتے ہیں خاص طور پر تو ہمیں اس فریب میں نہیں آنا چاہیے ہم اسے ڈائلاغ کیوں نہیں کہتے ہم اسے رستہ نکالنا کیوں نہیں کہتے ہم اسے معاملہ فہمی کیوں نہیں کہتے یہ الفاظ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں اب دیکھئے نا سر کیا ہمارے سیاستدان ایک دوسرے لفظ استعمال کرتے ہیں ڈیل اور این ارو کا لفظ تو ہمارے سیاستدان اپنے مخالف سیاستدانوں کے لئے استعمال کرتے ہیں جی وہ سیاستدانوں کو ذرا ایک لمحے کے لیے پس پشت رکھتے ہیں ہم ہم یعنی اپنے سماجی طور پر اور سیول سوسائیٹی کے طور پر پسی ہمارا سماج گزشتا کافی عرصے سے سیاستدان ہی تشکیل کے رہے ہیں جی ہم جنرلس کے طور پر کہہ لیجیے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ڈیل جو ہم نے مثال دی نا آپ نے مثالیں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ جو پرانی ڈیلز ہوتی رہی ہیں وہ کیا تھی سیاستدان جب ڈیل کرتا ہے تو وہ خوشائن ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ پرانی جو ڈیلز ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ وہ خوشائن نہیں تھی ان سیاستدانوں کے لیے تو خوشائن تھی مگر وہ سیاستدان سیاستدانوں سے ڈیل نہیں کر رہے تھے یہ بھی ذہن میں رہے کہ ڈیل ہو کہاں رہی جی وہ اپنا راستہ نکالتے ہیں جب طاقت پر اپس جاتے ہیں جب ایک ٹراب میں تو وہ راستہ نکالتے ہیں اپنے لیے تو اپنے اپنے اکلامی کی معذرت پھر اس کو ایز ایٹیز ایکسپٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے تسلیم کریں کہ ہم نے یہ راستہ نکالا جائے میں ان کا گواہ نہیں ہوں میں ان کا وکیل بھی نہیں ہوں میں تو ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جب ڈیل ماضی میں ہوتے ہیں نواز شریف جب ڈیل جیسے ہم کہتے ہیں نا واوین میں تو وہ ڈیل کر کے جب جاتے ہیں تو اس کے دو سال بعد اپنے مخالف کی حکومت الٹا دیتے ہیں وہ یہ ڈیل سیاست دان جب ڈیل کرتا ہے نا یا جو سے ہم وہ مثال دے رہے تھے کہ بینظیر روٹا صاحبہ واپس آتی ہیں این آر او کر لیا جی بی بی نے این آر او کر لیا وہ ڈکٹیٹرشپ ختم کروا دیتی ہیں ملک میں یہ سیاست دان جب ڈیل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ جمہوری نظام کی طرف واپسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے اس کے استعقام کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے اس سے اگر آپ ڈیل کہنا چاہتے ہیں اب دیکھیں نا خانج آسف صاحب لفظ استعمال کرتا ہے نورہ کشتی ڈیل ہو رہی ہے جی اس کے پیچھ تو وہ تو مخالفین ڈرتے ہیں کہ یار ان کے معاملات صدر نہ جائیں کہیں تو اس کے لیے ڈیل کا لفظ استعمال کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے اصل بات یہی ہے کہ رستہ نکلنا چاہیے اور جو خانج آسف سیاست کرتے رہے ہیں اس کی ناکامی تو ہم سب نے دیکھ لیا شاید ان کو بھی احساس ہو گیا ہو انہوں نے صرف اپنے ریلیز کو ڈیلیک کیا ان ساری باتوں سے کہ آپ مسلسل آپ نے ایک سال تک ہنگامہ کیا ملک میں جلسے کیے شہروں میں جلسے کیے احتیاج کیے سوبوں نے حملے کر دیئے اپنے وسائل سمیت کر دیئے اس سب کا نتیجہ کیا نکلا ہے آج تک تو خانج آسف کو یہ بات اب سمجھ جانی چاہیے اگر وہ سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ کرکٹ کا اصول ہے نا کہ چھے بالز پر چھے باؤنسر نہیں ہو سکتے ہیں یہ سیاست کا بھی یہی اصول ہے چھے بالز پر چھے باؤنسر نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک بریک لیتے ہم سائیں گے تو ہم بات کریں گے بڑتی سموک پر کی جانے والے اقدامات پر پروگرام میں ایک بر پھر خوش آمدید کسی دور میں پھولوں اور باغوں کا شہر کہلانے والے لاہور میں آج کل سانس لینا محال ہے گزشتہ ایک ہفتے سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے سموک کی مقدار انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے انوائرمنٹل ماہیدین کے مطابق سموک کی صورتحال موسم سرما میں شدت اختیار کر جاتی ہے سانس کی تکالیف اور آنکھوں میں جلن وہ ظاہری علامات ہیں جو سموک کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سموک انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر نظر تو نہیں آتے لیکن وہ کسی بھی شخص کو کینسر یا دیگر موزی امراض میں مبتلا کر سکتے ہیں دوہزار پندرہ میں پہلی بار سموک کے استعلاح سامنے آئی مگر آج دس سال گزرنے کے بعد حالات مزید سنگین ہو چکے ہیں ابتدائی طور پر لاہور سے شروع ہونے والی فضائی آلودگی اب پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی پھیل رہی ہے انرجی پالیسی انسٹیٹیوٹ شکاگو کی رپورٹ کے مطابق شدید سموک میں سانس لینے سے شہریوں کی عوصت عمر میں چار سال کی شرح سے کمی ہو رہی ہے ماہرین کے مطابق اس وقت لاہور میں جس قدر سموک اور فضائی آلودگی ہے یہ روزانہ تیس سگرٹ پینے سے انسانی جسم کو پہنچنے والے نقصان کے برابر ہے یونیسیف کے مطابق پانچ سال سے کم عمر بچوں کی دس سموات میں سے ایک موت کی وجہ آلودگی ہے پاکستان میں ہر سال سوہ لاکھ سے زیادہ افراد فضائی آلودگی سے متعلق بیماریوں کے باعث اپنی جان کھو دیتے ہیں ہر سال کی طرح اس بار بھی پنجاب حکومت سموک کے تدارک کے لیے مختلف سٹریٹیجیز کا اعلان کر رہی ہے داؤن نافذ کر دیا گیا ہے لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے درختوں کی صورت میں گرین رنگ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھارت کے ساتھ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کی اہمیت پر بھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سموک کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے اور سموک کے معاملے پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدام نہیں کرتے ہم سموک سے نہیں لڑ سکتے مریم نواز نے سموک کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیراعلا کو خط لکھنے کا اندیا بھی دیا ہے ایسی میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے یہ سب اقدامات کافی ہیں سوال یہ بھی ہے کہ گزشتہ دس سال سے اس اہم مسئلے کو نظر انداز کیوں کیا گیا ذمہ دار کون ہے ساتھی ساتھ ہمیں بطور شہری اور باشرہ یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ فضائی علاودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار کتنا ہم ہے کیونکہ آخر ہم سب نے اسی فضاء میں سانس لینا ہے اسی پر پینل سے بات کریں گے سوال اس طرح سے بڑتی سموک گرین لوکڈاؤن نافذ بھارت کے ساتھ انوائرمنٹل ڈپلومیسی کا اندیا صدیوں سے باغات کا شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر کیسے بن گیا افتخار ظاہر پری بات ہے کہ دوزار پندرہ اور دوزار بیس کے درمیان ان پانچ سالوں میں سب سے زیادہ شہر کاری کی لاہور شہر میں اور شہر کاری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں درختوں کی بات کر رہا ہوں بیوٹی فکیشن کی بات نہیں کر رہا یہ جو پھول ہوتے ہیں موسمی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں ایک خاص سیزن کے اندر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہ وہ اثر نہیں ڈالتے بیٹری کا انوائرمنٹ پہ درخت ڈالتے ہیں دوزار پندرہ دوزار بیس کے درمیان جو درخت لگے انہوں کی وجہ سے لاہور ابھی بھی بچا ہوا ہے لاہور سے گنڈا سنگھ تک بتیس کلومیٹر کے اوپر ایک گرین بیلٹ بھی اسی دور میں بنائی گئی تھرٹی ٹو کلومیٹر کی گرین بیلٹ جہاں جس پہ لاکھوں درخت موجود ہیں یہ وہ کوششیں تھیں جن کو شروع کیا گیا اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ہندوستان میں جو آگ لگائی جاتی ہے فرسنوں کی بقایجات کو اس سے مسائل پیدا ہو رہے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دوزار بیس کے بعد اس سارے معاملے کو شنجیدگی سے نہیں لیا گیا نمبر ایک نمبر دو لاہور کے گرد جتنا بھی علاقہ ہے اس کو سوسائٹیز نے خرید لیا جو درخت موجود بھی تھے قدرتی درخت وہ بھی کار دی گئے ایون گھاس تک وہاں پہ ختم کر دی گئی نتیجہ ہوا کہ لاہور کے میر ہا میر کا جو درخت ہے اس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان پر ہم الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس کی فصلیں تباہی کر رہی ہیں بلکل ان کے فصلوں سے جو دھویں آتا لیکن اتنا نہیں آتا جس کو ہم فیس کر رہے ہیں سب سے زیادہ خرابی ہمارے اپنے شہر کے ٹریفک کے نظام میں ہے جہاں پہ لاکھوں سائیکلیں مرسائیکلیں لاکھوں چنگ کی رکشہ اور کاریں جو ہیں ان پر کنٹرول کسی کا نہیں ہے ہم نے ایک نیا تصور کیا ہم نے ایک سگنل فری روڈز بنا دی ہر سگنل فری روڈز کے کارنر کے اوپر ہم نے رکشہ کھڑے کر دیئے اور سگنل فری روڈ کے اوپر ان رکشوں کی ویسے ہزار دو ہزار گاری کھڑی ہو اور ایسے واقعات لاہور شہر میں سو دو سو مقامات پہ ہو رہے ہوں تو ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں منٹ کتنے منٹوں کے لیے وہ بلوکے ڈرا ٹریفک کا وہ منٹ نکال لیں تو پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ جو محولیاتی علودگی ہے اس میں اس نلائکی کا کتنا ہاتھ ہے ٹھیک ہو گیا اگلی بات جو آپ عوام سے کہتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام بہت کم اس میں شامل ہیں بھٹے والے شامل تھے ان پہ سختی کی گئی وہ تمام کارخانے جو شہر میں بنائے گئے اور غلطی چیز شہر میں ان کارخانوں کی اجازت دینا یہ ڈیورمنٹ کے منصوبے بنانے والے لاہور ڈیورمنٹ اتھارٹیز یا ایم سی ال کی ذمہ داری تھی کہ ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے لاہور کا آخری جو کارخانہ تھا اس مقصد کے لیے وہ لاہور سے باہر تھا اب وہ ان دس سالوں میں ان کارخانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا چاہیے تھا لاہور اتنی تیزی سے پھیلا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سب کچھ اندر آگیا یہ نہیں میں مانتا سب سمجھ آرہا ہے سب سمجھ آرہا ہے کام نہیں کر رہے ہیں یاد اکھنا جب تک درخت نہیں لگاؤ گے جب تک آج درخت لگاؤ گے پانچ سال کے بعد درخت اس قابل ہوگا کہ تمہیں زندگی دے اور یہ جو باقی باتیں اب مجھے بتاؤ ڈیورس روڑ کو برا مناتی ہوں میری باتوں کا ٹائم واقعوں کو بھی دیں باقیوں کا ٹائم اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ کہہ لیں گے مجھے بتاؤ ڈیورس روڑ پر چھے بیجے کے بعد کون سی ٹریفک ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے گرین ایڈیا لگے کر دیا جہاں پہ ہے پرابلم اندون شہر کے اندر ہے بھاٹی پہ ہے سرکل روڑ کے اوپر ہے فیروزپور روڑ کے اوپر ہے رنگ بنانے کا فیصلہ ہے ہیلپ لائن نکال دی گئی کہ ہمیں اطلاع دیں گئی آپ دھواں دیکھیں کالا ہے سب کچھ انوائرمنٹل پالیسی کی بات کی جاری ہے تو بھارت کے ساتھ ڈپلو میسی کی بات ہے یہ سارے اخدمات کیا ہے تمام معاملات کو جلدی سے حل کر دیں گے ہمارے لئے بلکل بھی نہیں کریں گے بلکل نہیں کریں گے دیکھئے لاہور کا رومینس کیا ہوا کرتا تھا لاہور کا رومینس درخت تھی تو لاہور کا رومینس تھے جب تھنڈی سڑک پلم بنی یا تھنڈی سڑک آج بھی کہتے ہیں جس کو وہ کس وجہ سے تھی وہ درختوں کی وجہ سے جو کہ اس کا نام پڑا تو جب یہ اس درخت کٹ گئے تو لاہور کا رومینس ختم ہو گیا لاہور گنجہ ہو گیا لاہور بلکل بلیٹنٹ ایسپسلوٹی نیکڈ ہو گیا اور لاہور کے اوپر پھر غلبہ پالیا لوگوں نے درخت تھی تو اس کو بچا کے رکھا ہوا تا لاہور کو یہی خوبصورتی تھی یہی اس کا رومینس تھا تو دیکھئے بنیالی طور پر کسی بھی ملک کے اندر کہتے ہیں کہ کم از کم 33 فیصد یا 30 سے 40 فیصد تو دنیا کا علاقہ ہے جس میں فورسٹ ہے جو فورسٹ کورڈ ہے لیکن منمم منمم بھی ہو تو 10 فیصد ضرور ہونا چاہیے آپ کا فورسٹ کورڈ کسی بھی ملک کا ایریا 10 فیصد ضرور جس پہ جنگلات ہونے چاہیے پاکستان میں صرف 2.2 فیصد ایریا پہ جنگلات ہیں تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے لاہور سے بڑھ کے پورے ملک کا یہ حال ہے دوسرا بے ہنگم کالنائزیشن یعنی میں کالنائزیشن کا لفظ یوز کر رہا ہوں پہلے تو باہر کے باہر سے لوگوں میں کالنائز کرتے تھے نا گورے نے کالنائز کیا اب ہم خود کالنائز کر رہے ہیں یہ جو کالنیا بن رہی ہیں یہ جو مضافات بن رہے ہیں اور اس کے اندر ترہ ترہ کے چیزیں بڑھ رہی ہیں یہی کالنائزیشن ہی ہے اس بے ہنگم کالنائزیشن نے آپ کے درخت کیوں ختم کر دیئے آپ کی وہ زمینیں جو کہ آپ کو کھانا دیتی تھی خوراک دیتی تھی آکسیجن دیتی تھی سب اس کو ختم کر کر رکھ دیئے دوسری بات ذری زمینیں اور جو ریاست ریاست کی زمینیں ہیں ان پہ جب آپ رہائشی سکیمیں بنائیں گے تو پھر نہ یہ زراعت دے سکیں گی اور نہ وہ جو فورسٹ کور ہونا چاہیے تھا ان کے پر وہ آپ آئے گا میرا خیال ہے کہ یہ وجوہات ہیں بنیادی طور پر کہ لور کا جو ہا لیکن ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے بیجنگ اس سے شاید اس سے بھی برے حالت میں تھا آج سے کوئی پندرہ سال پہلے یا بیس سال پہلے بیجنگی بات کروں پچھے سال پہلے آج بیجنگ فضائی طور پر اور آبی طور پر آلودگی سے تقریباً پاک ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کمال کیا وہ کونسی ایسی چیزیں جو دھویں اٹھا رہی تھیں کس طریقے سے منیج کیا کیسے کنٹرول کیا اس بیجنگ کے معاملے کو اور بیجنگ مثال بن کے سامنے آیا میرا حال ہے اسی قسم کی کمیٹمنٹ چاہیے اس کام کو حل کرنے کے لیے ورنہ بدقسمتی سے چار چار پانچ پانچ سال عمریں سب کی کم ہوتی رہیں گی اور ہر پیدا ہونے والے بچے کی عمریں بھی کم ہوتی رہیں گی ٹھیک ہو گیا جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو آگے بنائیں گے زیغم صاحب ماہرین کہتے ہیں جب آج اگر اقدامات اٹھائیں تو بھی ہمیں کچھ سال کچھ سال لگیں گے اور یہ تو دس سال پہلے کا مسئلہ شروع ہوا کیا ہمارے پاس کوئی فیوچورسٹک پالیسی ہے کوئی کمٹمنٹ ہے پالیسیاں بنانے کا تو رواج ہی نہیں ہے کوئی لمبی پکچر تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں جب کام کرتے ہیں تو یہ تو نہیں دیکھتے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے اور شہروں پر تو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ شہر تو خدا کے حوالے ہیں کیونکہ شہروں کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے شہروں میں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے سیٹی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے بڑھ رہے ہیں پھٹ رہے ہیں اور نتیجہ دیکھئے ہم پہنچے کہاں پر ہیں ائر کوالٹی انڈیکس جس کو بولتے ہیں آپ کو صاف ہوا کے لیے چاہیے پچاس ایک یو آئی تین سو سے جب اوپر ہوتا ہے تو ہیزرڈس ہو جاتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے اور لاہور کا تچ کر رہا ہے سات سو کو پچاس ہوتا ہے سیتمند سات سو ایک یو آئی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہاں تک یہ تچ کر رہا ہے اور اس میں جو ذرات ہیں جو سب سے خطرناک بات ہے جس کو کہتے ہیں پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو اتنے چھوٹے ذرات ہیں کہ یہ سانس سے پھے پڑوں میں جاتے ہیں پھے پڑوں سے خون کی آپ کے سسسٹم میں جاتے ہیں یہ دل کو خراب کرتے ہیں یہ ذہنی بیماریاں خراب کر سکتی ہیں پھے پڑوں کو خراب کرتے ہیں مدافعہ تے نظام کو خراب کرتے ہیں آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں اور یہ کمرے کے اندر بھی یہ حالات ہیں تھوڑا سا فرق اندر باہر ضرور ہے سماغ کے لفظ سے یہ بت سمجھئے کہ سڑک پہ سماغ ہے اور جہاں آپ بیٹھیں آپ محفوظ ہیں تھوڑا سا فرق ضرور ہے آپ کو باہر این نائنٹی فائیو چاہیے اور اندر ایئر پر پیوری فائر چاہیے ایسے ہی ہے کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کتنے لوگ یہ عادت ڈال سکتے ہیں دیکھئے تین مین وجوہات ہیں انڈسٹرل پولوشن ویکولر ایمیشن اور کراب برننگ یعنی جو گاڑیاں ہیں وہ جس طرح کا دھواں چھوڑ رہی ہیں پھر جو بھٹھے اور انڈسٹری ہے جو اور توسرا جو کراب برن کر رہی ہے اور سردیوں میں انورجن ہوتی ہے جو یہ پولوشن نکلتی ہے وہ اوپر نہیں جاتی وہیں کے وہیں رک جاتی ہے اور اس کا حل بھی ظاہر ہے واضح ہے جو بیجنگ نے کیا ہے جو نیو میکسیکو نے کیا ہے جو دلی کرنے کی کوشش کیجئی ہے کہ آپ انڈسٹرل پولوشن کو کنٹرول کریں سٹینڈرڈز بنائیں ٹیکنالوجی لائیں ان مہینوں میں بھٹوں کو بند کر دیں آٹھ مہینے میں انٹے بنا لیں جو آپ نے بنا لی ہیں کراب برننگ کی بجائے کسانوں کو بتائیں کہ کیسے وہ بچی کھچی جو فصل ہے فصل کا فضل ہے اسے خاد بنائیں اس کو جلائیں مت ان کے زیادہ فائدے میں ہے اور آفکورس گرین سپیسز کی یہاں بات ہوئی گرین سپیسز بھی کریں یہ حل موجود ہے لیکن ہمیں ایک اچھی پالیسی کی ضرورت ہے آخری بات مجھے اجاز دے جیگہ صرف ایک منٹ میں بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی اچھی بات ہے انوائرمنٹ کی کوئی سرد نہیں ہوتی کراب برننگ اور اس کے ساتھ انڈسٹری پر بات کر سکتے ہیں لیکن صرف وہ ہمیں پلیوٹ نہیں کر رہے ہم بھی ان کی ہوا کو پلیوٹ کر رہے ہیں ضرورت ہو گیا حماد صاحب یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہم کنشتہ کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ ویکل اگر پلیوٹ کر رہا ہے بھٹے ہونے چاہیے ہیں انڈسٹری ہونے چاہیے یہ وہ کمیٹمنٹ ہے ٹو ہینڈل لوگوں کو شعور دینا سمجھ میں آنا پہلے سے تیاری نتیجہ لینا پھر اگلے سال اس پروسس کو اب ہم کہاں اور کہاں جائیں گے ابھی ہم کہہ رہے تھے فیوچرسٹک کو پالیسی فیوچرسٹک نہیں جی یہ تو اب ہمارا حال ہے یہ تو ہمارے سامنے کہ جو روبرو کھڑی ہے ایک چیز فیوچر تو ہے نا کہ ہم نے دس بی سال بعد یہ ہو جائے گا تو اس کی تیاری کی جاتی ہے ہم نے تو اپنا حال یہ کر لیا ہے ہم ایک زمانے میں دیکھئے روٹی کپڑا اور مکان کتنی بنیادی چیزیں تھیں ہم یہ نعرہ لگایا کرتے تھے اب ہمارا پانی نہیں ہے اب ہمارا پانی نہیں ہے ہم تو پیچھے آ گئے بہت ہم نے تو کوئی پالیسی نہیں بنائی یہ سارے افریت ہم پر چڑھ آئے ہیں اور ہم اس کے درمیان پھسے ہوئے ہیں جیسے میرے آپ لوگ بھی ہم سب یہاں بات کر رہے تھے آئیشہ بھی کہہ رہی تھیں افتغار صاحب بھی کہہ رہے تھے کوئی بتا رہا ہے کہ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے کسی کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے مجھے خود یہ معاملات درپیش ہیں آج میں نے یہ ایکیو آئی جو ڈاؤنلوڈ کیا ہے کہ اپنے دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے ہمارے گھر کے آس پاس کیا صورت ہے یہ تو ہمارے گھر میں اب گھوزائی کس نے لگوانا ہے میں تو چلو کچھ شاید کوشش کرلوں یہ ہم کروڑوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ کیا پسادی ہے ہمیں کس جگہ پر آکے بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی کوئی چیز توجہ سے نہیں کر سکے ہم نے کیا ویسے حکومتوں سے بھی شکوا کریں انہوں نے باقی کوئی کام دھنگ سے کیا جو اس کی طرف توجہ دے سکتے لیکن اب بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے جن ملکوں نے یہ کیا یہ بیجنگ کی مثال دے رہے تھے یہ ایل اے وغیرہ نا سکسٹی سیونٹیز میں یہ چیز بھکتی لنڈن کی جو نائنٹین فیفٹی ٹو کی سماغ ہے وہ تو مشہور ایک چیز ہے وہاں جانور گائے مر گئی تھی سانس نہیں لے پاتے انسان مر گئے تھے اسی طرح یہ ایل اے میں یہ کار امیشنز کیونکہ وہ انڈسٹری تھی اور وہ بھی ان کا بھی علاقہ کچھ ایسا ہے وہ پہاڑیاں ٹریپ ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی تو وہ تو انہوں نے سارا ایک طریقہ کر کے اب مثلا ان لیڈڈ پیٹرول میں دیکھ رہا تھا دنیا ساری کب سے ہم باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی کیا قوالٹیز ہیں امیشنز روکنے کے کیا طریقے ہیں آپ کی تو پولیسی کوئی نہیں ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کیا بکڑا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو ڈسٹوپیا جیسے کہتے ہیں نا یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے یہاں پر پیدا ہوتے ہیں درست ہوگی اور یہ سب ڈسٹوپیا جو عام کے لیے ہے کیونکہ لیڈرز تو جانتے ہیں کہ ڈیل کر کے راستے کیسے نکالنے اور اپنے معاملات درست کر لینے ہیں آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ